بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کی اندر سیول جاج کی بیوی کی طرف سے کمسن جو رزوانہ ہے اس کے اوپر تشدد کا جو کیس تھا وہ آج بھی آہ فکس تھا اسلامباد کی سیشن عدالت کے اندر اور آج ملزمہ کو حراست کے اندر پیش کیا گیا تھا پہلی دفعہ آہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کہ ہمیں ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ چاہیے جس کے لیے اس کو پریزنٹ کیا تھا پولیس نے عدالت کے سامنے آج ایک اور ڈیوٹی جاج تھی خاتون جاج تھی ان کے سام نے اس معاملے کو جب سماعت کے لیے لائے گیا تو پولیس کی طرف سے پولیس کی طرف سے ایسے روٹین میں مانگا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ اور پولیس نے اسی طرح سے جسمانی ریمانڈ کی ازتدا کی اب ایک دن گزر چکا تھا جب سے جو ملزمہ تھی وہ پولیس کی حراست میں تھی اور کافی حد تک جو کوٹ تھی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ملزمہ سے جو تفتیش ہے وہ مکمل کر لی گئی ہوگی اور اس لیے کوٹ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ جو خواتین کے حوالے سے ج جو ہمارا قانون ہے اور ہمارے جو رولز ہیں وہ خواتین کے حوالے سے کچھ چیزوں میں نرمی رکھتے ہیں تو جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے آنڈربل کورڈ نے کہا پروسیکٹر سے کہ آپ ہمیں یہ اسیسٹ کر دیں کہ خواتین کے حوالے سے ریمانڈ کن کن صورتوں میں دیا جاتا ہے جس پر جو پروسیکٹر ہیں ان کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جی قتل اور ڈکیتی کے مقدمات کے اندر خواتین کا بھی ریمانڈ دیا جاتا ہے جس پر آنڈربل کورڈ نے پوچھا کہ پھر اس معاملے کے اندر کونسی دفعات ہیں چونکہ نہ قتل ہے نہ ڈکیتی ہے اس لیے اس میں پھر مناسب نہیں ہے جس پر پروسیکٹر کی طرف سے صدا کی گئی کہ ہمیں مزید کچھ تفتیش کرنی ہے کوئی ویڈیوز برامت کرنی ہے کچھ اس طرح کرنا ہے جس پر آنڈربل کورڈ نے کہا کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ملزمہ کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک عدالت کے اندر اور دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جو خاتون جو ملزم ہیں ملز جاسم حفیظ کی وائف ہیں ان کی طرف سے عدالت کے اندر جو ہے وہ اپنی رودات سنائی گئی انہوں نے آج پھر وہ عدالت کے اندر روئی ہیں اور ان کی طرف سے عدالت کے سامنے یہ کہا گیا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے مجھے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے کل کے دن میں مطلب گیارہ بجے تک مجھے جی آئی ٹی کے سامنے بٹھائی رکھا اس کے علاوہ مجھے کسی گھر میں لے گئے ج یہاں سے انہوں نے کوئی چیزیں کلیکٹ کرنی تھی اور میرے اوپر جو ہے وہ شدید قسم کا ذہنی طور پر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے اور جو حالات ہیں اس سے بہتر ہے میں خودکوشی کر لوں میں نے بچی کی والدہ کے ساتھ ایک نیکی کی تھی جو میرے گلے پڑ گیا تو یہ ان کا موقف تھا جس کے بعد ہونڈربل کورٹ نے اس معاملے کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا کہ ہم ریمانڈ کا فیصلہ بعد میں سنائیں گے اور دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جس کے بعد تق قریباً کوئی دو گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جو ہونڈربل کورٹ ہے ان کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کی استعدادہ کو مصرد کر دیا گیا اور جو ملزمہ سومی آسم ہیں ان کو اسلامباد کی جیل میں روانہ کر دیا گیا اور دوبارہ بائیس اگست کو حضارت کے سامنے پیش کرنے کا بھی حکم دیا جوڈیشل ریمانڈ کے لیے ان کو بائیس اگست تک جو ہے وہ جیل میں روانہ کر دیا اب جو آج میں آپ لوگ کے سامنے چیز رکھنے جا رہا ہوں آج سے ایک روز قبل جب ملزمہ سومی آسم کے وقلہ کی طرف سے دلائل دیے گئے زمانت قبل جرفتاری کو کنفرم کروانے کے لیے تو بار بار ویڈیو کا ذکر کیا جا رہا تھا بار بار سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ پولیس اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو کنسیڈر نہیں کر رہی ہم نے یہ سی 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 ٹی وی فوٹیج دی ہے ایف ای آر کے مطابق جو مدعی کا سٹانس ہے جو بچی کے والدین کا سٹانس ہے وہ ڈفرنٹ ہے اور جو سی سی � لائن کی بات کی جا رہی تھی کہ کتنے بجے بچی کو کہاں ڈراب کیا گیا کتنے بجے کہاں اب ان فوٹیجز میں بڑی دلچسپ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاتون ملزمہ ہے سومی آسم ہے یہ انہوں نے اپنے دفاع میں دی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ انہوں نے اپنے دفاع میں پیش کیا اور ان کا بار بار یہ موقف تھا کہ ہمیں ہماری ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہماری ان فوٹیجز کے مطابق جو ہے وہ پولیس ہمیں ریلی نہیں دے رہی پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے میڈیا ٹائل کیا جا رہا ہے میڈیا کا پریشر ہے عوام کا ایک سوشل میڈیا کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان فوٹیجز کے حساب سے میں بے گناہ بنتی ہوں اب انہی کی فوٹیجز جو ہیں ان فوٹیجز کے اندر ایک ایسی فوٹیج ہے جو تقریباً آٹھ بجی کر نو منٹ پہ جہاں کہا جاتا ہے کہ جو گاڑی ہے وہ اڈے پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے کیونکہ پچھلی ج جو فوٹیج ہے جو اس کے اندر یہاں تک تو کلیر ہے کہ جی بچی کو گاڑی میں بٹھا کے لائے جاتا ہے دو کہ بچی نظر نہیں آ رہی اس گاڑی میں لیکن ٹھیک ہے اگر وہ فوٹیجز اگر وہ اس کو کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک فوٹیج ہے یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پلے کر رہا ہوں اس فوٹیج میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آٹھ بج کر تقریباً دس منٹ پر ہے جب یہ بچی اگلی سیٹ جو فرنٹ سیٹ ہے گاڑی کی اس پر سے اترنے کی کوشش کر ر رہی ہے اس سے بچی کی حالت بیکھی جا سکتی ہے اگین میں بتا رہا ہوں کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ ملزمہ سومیا نے اپنے دفاع کے لیے پیش کی ہے اور یہ اس نے بہت جلدی حاصل کر لی ہے کیونکہ جج صاحب کا انفلنس ہوگا ادر ویس تو بڑا مشکل ہے جو مدعی پارٹی ہے اس کے لیے تو بڑا مشکل تھا کہ ایسی فوٹیج کو حاصل کر پاتے تو اس میں آپ بچی کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی کس طریقے سے بہت مشکل سے جو ہے وہ اپنا پاؤں نیچے لگانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے بعد ایک وہ فوٹیج جس کے اندر بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ بچی بے سود لیٹی ہوئی ہے وہ فوٹیج یہ اس کے بعد میں آپ کو وہ دکھا رہو اس فوٹیج کے اندر بچی جو ہے وہ بے سود لیٹی ہوئی ہے اسے پہلے جو جب بچی کو رسیب کیا جاتا ہے جو سیول جاج کی ویوی ہیں ان کی گاڑی میں سے بچی کو رسیب کیا جاتا ہے تو ماں کے ساتھ بچی کو آپ چلتے دیکھیں گے بچی کی ٹانگوں میں اگر آپ فوکس کریں تو بچی سے چلا نہیں جا رہ کتنا مشکل اس سے چلنا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اسی فوٹیج میں نظر آ رہی ہیں جو فوٹیج ملزمہ سومی آس ہم اپنے دفاع کے لیے پیش کر رہی ہیں اس کے علاوہ جب بچی اس گاڑی کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے میں اگین اس کو پلے کر رہا ہوں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بچی سے اس گاڑی کے باہر اپنی ٹانگیں نیچے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کے بعد جو اگلی میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں یہ ذکر بھی کیا تھا اس کی والدہ نے کہ یہ جاج صاحب کی بیوی چلی گئی اب یہاں پہ یہ ان کو سی آف کر رہی ہے یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ماں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بھی کمسن رزوانہ کی اور جس طریقے سے روڑلی وہ دروازہ بند کر رہی ہے اور جس کے بعد وہ اپنی بچی کو جو رزوانہ کی والدہ ہے وہ اپنی بچی کو کس طریقے سے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو سپورٹ دے کے چلا رہی ہے اگین یہ فوٹیج جو ہے وہ سومیا آسم نے اپنے دفاع کے اندر دی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس بچی کی اس وقت حالت جو ہے وہ نارمل نہیں تھی وہ بچی اس وقت بھی زخمی تھی اس بچی کی حالت اس وقت بھی خراب تھی جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مٹی کھاتی تھی اور انفیکشن تھا اس سے انفیکشن ٹانگوں میں اس طرح سے نہیں آ سکتا کہ وہ اپنی ٹانگوں پہ زور نہ دے سکے اس کے ہاتھوں پہ پٹیاں نظر آ رہی ہیں انہی فوٹیجز کے اندر جو یہ خود اپنی اپنے دفاع کے اندر دے رہی ہے چیرہ تو نظر ہی نہیں آ رہا نا جو چیرہ بعد میں نظر آیا ہے اس میں تو اس کی والدہ نے میڈیا کے سامنے بالکل صحیح کہایا کہ اس کا اوپر سے بھی چیرہ کور کیا ہوا ہے موں پہ ماسک لگایا ہوا ہے اس بچی کا چیرہ تو نظر ہی نہیں آ رہا اس چیرہ نظر نہ آنے کی اگر وہ چیرہ اس سی سی ٹوی فوٹیج میں نظر آتا تو شاید جو آج ہم بچی کی حالت میڈیا کے اوپر دیکھ رہے تھے جو جنرل ہاسپیٹل میں بچی لیٹی ہوئی ہے تو وہی والی شکل ہمیں اس سی سی ٹوی فوٹیج میں بھی اگر کلیر ہوتی تو نظر آ جاتی اس کے بعد یہ بس والی فوٹیج ہے جہاں پہ بس میں بچی کو دو لوگ جو ہیں وہ اس کو مل کے سہارا دے رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ بچی کو اٹھا کے ماں کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے بس کو اس طرف لائے جاتا ہے اور بچی کو ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا کر بس کے اندر لے کر جا رہا ہے بچی چل نہیں سکتی اگر اتنا سا بچی ٹھیک ہوتی تو یہ کچھ دس بارہ قدم تھے ان لوگوں کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سی سی ٹوی فوٹیج جو ہے وہ جاج صاحب کی بیوی نے نکلوانی ہے ان کا اتنا انفرنس ہوگا تو ان کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم کونس جگہ پر بیٹھے تھے اور یہ جاج صاحب کی بیوی نے خود نکلوائی ہے مطلب ان کے وکلا نے یا انہوں نے یا جاج صاحب نے تو یہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بچی کو ایک بندہ اٹھا کر اس گاڑی کے اندر رکھ رہا ہے لگین یہ فوٹیج سومی آسم اپنے دفاع میں دے رہی ہے جس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جب بچی ماں باپ کے حوالے کی گئی تو اس کے اوپر بہترین تشدد تھا اس کے بعد یہ بس کی روانگی کا ٹائم اور یہ وہ بچی کے پانی پینے کی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور پانی بہت اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو کوئی بندہ پانی اگر گلاس پی لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ وہ بالکل فیزیکل ایفیٹ ہے اب اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو تیئیس جولائی کا یہ وقوع ہے کہ بچی ماں باپ کے حوالے کی جاتی ہے چوبیس تاریخ کو بچی کا میڈیکل ہوتا ہے جو میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے ہے جنرل ہاسپٹل سب لوگ دنیا جہان کا میڈیا وہاں پہ گیا ہے وہاں پہ پلٹیکل لیڈرز گئے ہیں امریم نواز صاحب آگئی ہیں سراج الحق صاحب گئے ہیں بے شمار اور لوگ بھی جو موجودہ حکومت کے ایڈوائزرز ہیں وہ لوگ بھی گئے ہیں ان تمام لوگوں نے بھی جا کے دیکھا کہ جنرل ہاسپٹل کے اندر تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈراما کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد تیئیس جولائی سے چوبیس جولائی کو میڈیکل ہو جاتا ہے اور بچی کی یہ حالت ہے اور جو بچی کے زخم ہیں بچی کی جو چوٹے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت پرانی ہیں تو کیا وہ ایک دن کے اندر اگر ماں باپ نے اپنے بچی کے ساتھ یہ ظلم کر کے کیس ہی ڈالنا ہوتا ہے یہ جیج صاحب کی بیوی کے اوپر یہ جیج صاحب کے اوپر تو کیا ماں باپ نے ایک دن کے اندر اندر وہ زخم مینج کر لینے تھے جو کہ قطن ممکن نہیں ہے اور اس کے بعد پچیس تاریخ کو وہ ایف ای آر ہوتی ہے اس ٹائم کے دوران جو ہے وہ ان ساری نئی چوٹوں کو نئے طریقے سے نہیں ترتیب دیا جا سکتا یہ پہلے سے موجود تھیں اور وہ چیزیں جو ملزمہ سوم آسم ہے جو اس کی اپنی فوٹیجز پیش کی گئی ہیں اس کے اندر سے ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں تو یہ بری طرح سے فس گئی ہیں اپنے ہی ثبوت کے طور پر جو پیش کی گئی فوٹیج ہے وہ انہی کے خلاف جو ہے وہ شادت بن چکی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر کے ایف ای آر میں یہ کہا تھا اس میں ٹائم لائن یہ آئی ہے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی خاص کر ایسے کیسز میں جہاں سادہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا ان بچاروں کو غریبوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ قانونی طور پر ڈیلے والا پوائنٹ اس طرح اٹھا لیں گے کہ نہیں جی گاڑی تو اتنے بجے آئی تھی فلان چیز تو اتنے بجے گئی تھی کیونکہ ان کے پاس سیسی ٹیوی فوٹیج کا سہارا نہیں تھا لیکن اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس فوٹیج کے اندر سومی آسم جو ہے جو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے دی تھی اسی کی بیش پر اس کو سزا ہوگی اس خاتون کو اور اگر اب میں جو سمجھتا ہوں کہ اس تفتیش کے دوران جو ہے اگر پولیس نے بہتر طریقے سے کام کیا اگر اس کیس کے اوپر اسی طرح آواز اٹھائی گئی تو بہت جلدی جو ہے وہ جیج صاحب بھی پابندے سلاسل ہوں گے اور بہت جلدی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا خمیازہ وہ بھی بھگتیں گے کیونکہ ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اگر وہ خود نہیں بھی کرتے رہے تو پھر بھی وہ ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں مزید جو بھی ڈیویلمنٹس ہوں گی وہ آپ رہوں گے ہم نے ضرور رکھیں گے بہت شکریہ اساملی کو